دھنگ ہوتا ہے بات کرنے کا میں ان کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہوں میرے خیال میں ان کو خاص فرق نہیں پڑتا شاید نہ بھی پڑے مگر میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا آپ یہ دونوں ان بہت چند لوگوں میں سے ہیں جو جبری گمشدگی کے پاس جب واپس سائت انہوں نے اپنا حال سنایا جو حال انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا لوکل میڈیا نے بھی کور کیا اس میں ان کا ثانی یہ بھی واقعہ ہوئی کہ ملک سے باہر تھے مشکل پہلے درپیش آئی کی ملک چھوڑنے پر ان کو مجبور کیا گیا تھا ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی تھی کچھ چینلوں نے کچھ انکروں نے پیٹ کی ان پر توہین مذہب کے الزام لگائے تھے اور فیس بک پیجز نے وہ ظلم زیادتی تھی ملک ملک سے باہر چلے گئے تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک ہم اپنی کہانی سنا جی تاکہ اور کسی کے ساتھ نہ ہو آپ ایک طریقے سے اس بیانیے کے اندر نمائیہ تھے اس بیانیے کو لیٹ کر رہے تھے جب آپ نے ایک اور ایشو کے اوپر اس طرح کا غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور اس طرح کی غیر مناسب باتیں کی جنگی مضمت لازم ہے آپ کو جو اصل کاؤس تھا وہ ہٹ ہو گیا اب آپ جتنی بار بھی ریاست کے بیانیے پہ یا جبری گمشدگی پہ ایشو پہ بات کریں گے تو یاد کرانے والے آپ کو یاد کریں گے تم وہی ہونا جو فلاں ایک وکٹم کے باپ کو گالیاں دے رہے تھے میں جی چار پانس آپ سے کام کر رہا ہوں ایسا کوئی الزام نہیں ہے جو میری ذات پہ نہ لگا ہو میں اپنی صرف اپنی کوئی تعریف اگرہ نہیں آپ پہ کرنا چاہ رہا ایسی کوئی تھریٹ نہیں جو نہ ملی ہو کیا میرے خاندان والے پریشان نہیں ہوتے کیا میرا بی پی اپ این ڈاؤن نہیں ہوتا کیا مجھے گالیاں دینے کا دل نہیں کرتا آپ ماروخ ٹیلی ویژن پہ ہیں ہر روز کوئی انہوں کی ڈاپک کور کرتی ہیں آپ کو ٹوٹر کے اوپر کس طرح کا پوزیٹیو کے ساتھ نیکٹی فیڈویپ بھی آتا ہوگا لیکن اس میں ہمیں ایک حد کو عبور نہیں کرتے اس میں ملودہ بیٹ دیں جائے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہمیں پبلک تسلیم کر رہی ہے پبلک فگر تو اس کی کوئی ذمہ داری آئے دیں ہم اگر ایک عام انسان کی طرح ڈیل کریں گے تو پھر آپ کو عام انسان کی طرح لیا جائے گا چیز بھی یہاں پر دیکھنے میں آرہی ہے جبران بہت سارے لوگ اور پڑھے لکھے لوگ اگر سوشل میڈیا کیو پر جو ہیں یاسر لطیف عمدانی کا چلے میں ذکر کر دیتی ان کی ٹویٹ بھی ہم یہاں پر دکھا دیتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں نے جو کہا اور جس انداز میں کہا اس سے قطع نظر جو ان کا میسج ہے اس پر فوکس کیا جائے اور میسج جو ہے وہ ٹھیک ہے تو کیا واقعی ہے جو اپنی ٹویٹ میں پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ درست ہے دیکھیں پھر اس سنا کا آپ میسج کا کہتے ہیں کچھ کچھ ساری باتیں مکمل نہ سب کی اچھی ہوتی نہ مکمل بری ہوتی ہیں کچھ باتیں ہو سکتا ہے خادم رزی صاحب بھی اچھی کرتے ہیں کچھ باتیں ہو سکتا ہے احمد جانوی بھی اچھی کرتے ہیں کچھ باتیں ہو سکتا ہے اور یہ مقبول جانوی بھی اچھی کرتے ہیں مطلب ہے کہ جس وجہ سے وہ جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ دینے پچاس باتیں اور بھی کرتے ہوں گے نا کچھ باتیں ہو سکتا ہے وہ بھی اچھی کرتے ہوں آپ ان کو یہ بینیفیٹ آتا ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ آئے ذرا میسج پر غور کرتے ہیں باہر اتنی سی ہے کہ یہ ڈیفنس آپ اس لیے نکالتے ہو کہ یہ بندہ شاید میرا ہمخیال ہے یا میرے گروپ کا یا یہ ہے میں بات نہیں کرنا چاہوں گا کہ آپ پرنسپل سے بات کیجئے آپ ایشو سے بات کیجئے نہ آپ کو کلٹ فالو کرنے کی ضرورت ہے نہ دھڑے بندی میں جانے کی ضرورت ہے نہ کسی کی انسان کا کہتنے عبادت کرنے کی ضرورت ہے انسان کو اس کے میرٹ پر کیجئے مجھے پتا ہے کل کو اگر میں کوئی غیر ذمہ داری کا مظہرہ کرتا ہوں یا ایسی بات کرتا ہوں مجھے ڈسکارٹ کر دیا جائے گا اور بلکل صحیح کیا جائے گا چونکہ میں ڈیزرف نہیں کرتا اگر مجھے عوام فالو کرتے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں نے جس طرح کی ٹویٹس کیا ان سے جنوین لبرلز ہیں ان کے لئے بھی ایک cause of concern ہے دیکھئے یہ خود لبرل ہے کہ یہ فتوے میں نہیں دوں گا یہ میرا کام ہے کسی کو کہنا کہ تم ہو کے نہیں ہوں مگر بات یہ ہے کہ بندہ اپنے عمل سے بتاتا ہے ایکشن سپیک لاوڈر نن ورڈ اور اگر آپ کو سمجھا جارہا تھا کہ آپ اس گروپ سے ہیں جس کو لبرل سمجھا جاتا اور آپ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں اور اب آپ کو لے کے باقیوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا جیسے کہ بات سنیے جب مدرسے کے اندر ایک کوئی کاری ہزاروں سکڑوں کاریوں میں سے بچے کے ساتھ ہاتھی کرتا ہے تو سب کے اوپر سوال اٹھا دیتے ہیں آپ اور یہ جو اس وقت بچاؤ کر رہے ہیں ان کا یہ بھی سوال اٹھا دیتے ہیں یہ کسی کو نہیں بخشتے یہ نہیں کہتے کہ اس کو isolation میں دیکھا جائے تمام کے تمام مطالے سے سوال اٹھا جب ہم دہشتگردی کی بات کرتے ہیں تو افکورس تیس لاکھ بچہ پڑھ رہا ہے مدرسے میں میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا کہ ہر جگہ دہشتگردی پڑھائی جاری ہے کچھ میں پڑھائی جاری ہے اور میں کچھ کی بات کرتا ہوں مگر لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں جیسے سب کے اوپر تو جب آپ سامنے والی سائٹ سے جس سے آپ مقتبعہ فکر سے آپ نہیں کہتے ہیں مناظبت رکھتے اس کو آپ یہ benefit of the doubt نہیں دیتے اس کو آپ لپیٹ دیتے ہیں بلینکٹ الیگیشن لگاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کیوں کر رہے ہیں یہ آپ اپنے آپ کی damage کریں گے اور میری امید ہوگی like mature people adult people ذمہ دار people سلمان صاحب و وقہ صاحب اپنے اس رویہ کے پر معافی مانگیں گے نہ بھی مانگیں تو they don't owe us anything and I don't owe them anything میں آپ سے وہی پھر بات کروں گا آخر میں کہ بھائی اپنا cause آپ نے damage کر دیا آپ کو لوگ دیکھتے تھے اس حوالے سے کہ یہ survivors ہیں they've gone through that tragedy that oppression that suppression انہوں نے اپنی کہانییں بتائی ہے لوگ ان کو follow کرتے تھے آپ کو international media follow کرتا تھا آپ کیوں اس طرح کا کام کر رہے ہیں like I said میرے پر ذاتی attacks ہی بڑے ہوتے ہیں میں صرف اس لیے publicly react نہیں کرتا یا جگردازی پر نہیں اتر آتا یا بحث براہ بحث نہیں کرتا کہ مجھے لوگ جس cause کے لیے follow کر رہے ہیں جو لوگوں کا بھروسہ ہے وہ اللہ کی نعمت کہہ لیجئے اس ورہ سپنسیبیلٹی ہے کہ جنانک یہ بتائی ہے کہ